شایخ میں نے دو لوگوں کو کرزہ دیا ہے ایک شخص ہیں تو قرض واپس کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن دینے میں تال مٹول کر رہے ہیں اور دوسرے شخص ہیں جو قرض دینے کی استطاعت نہیں رکھتے لیکن ارادہ رکھتے ہیں کہ میں دے دوں جتنے جلدی میرے پاس پیسے ہو جائے اب ان دونوں کی زکاة کے سیادہ کریں گے دیکھئے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو کس قرض میں آپ کے اوپر زکاة کس وقت واجب ہوگی جب وہ قرض ایسے آدمی کے پاس ہو جو مالدار بھی ہو یعنی دینے کی استطاعت بھی رکھتا ہو اور تال مٹول بھی نہ کر رہا ہو ٹھیک ہے یعنی یہ دو شرطیں پائی جانے چاہیے کہ وہ آدمی صاحبِ استطاعت ہے دے بھی سکتا ہے دینے کی اس کی طاقت ہے اور ٹال مٹول بھی نہیں کر رہا ہے یعنی ملنے کی پوری امید ہے آپ تب ایسی صورت میں زکاة واجب ہوگی اگر وہ آدمی امیر ہے لیکن ٹال مٹول مار رہا ہے تو اس کا مطلب پتہ نہیں ہے دے گا نہیں دے گا تو ایسی صورت میں زکاة اس پر آپ کے اوپر واجب نہیں ہے یا سامنے والا غریب ہے اب غریب ہے تو بھی پتہ نہیں ہے دے پائے گا کی نہیں دے پائے گا کب دے پائے گا کچھ بھی پتہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی واجب نہیں ہوگی لہٰذا دو باتیں آپ خیال لکھیں کہ وہ آدمی ایک تو صاحبِ استطاعت ہو دوسرا یہ کہ وہ ٹال مٹول بھی نہ کر رہا ہو تب اس میں زکاة واجب ہوگی آپ کے اوپر جی تو شاید اگر وہ کچھ سالوں کے بعد اور وہ دیتا ہے تو اس میں زکاة دیں گے یا نہیں دیں گے اور دیں گے تو کب سے دیں گے اسی سال کا دیں گے یا پوچھ لے پورے سال کا دیں گے جب وہ کچھ سالوں کے بعد امال لیجئے اس نے واپس کر دیا آپ کا قرضہ تو جب وہ واپس کرے گا تو پھر وہاں سے نیا سال آپ شمار کریں گے نیا سال شمار کریں گے جب ایک سال گزر جائے گا تب اس میں زکاة دیں گے حالانکہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب جس تائم وہ دے گا تو پھر ایک سال کی زکاة نکال دیں گے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے یہ بات معقول نہیں ہے وہ اس لیے کہ جب اس کے اوپر زکاة واجب ہی نہیں تھی تو ایک سال کی زکاة ابھی کیوں نکالے گا جب وہ مال اس کے پاس آ جائے گا مکمل ملکیت اس پر زکاة واجب کیوں نہیں تھی زکاة واجب اسی لیے نہیں تھی کہ اس مال کی مکمل ملکیت اس کے پاس نہیں تھی اب مکمل ملکیت آئی ہے تو مال کے ملکیت میں آنے کے بعد اس پر سال گزرنا یہ شرط ہے لہٰذا جب وہ مال مل جائے گا اس کے بعد سال گزر جائے گا تب اس پر زکاة وادی ہوگی